بسم اللہ الرحمن الرحیم معصوم بچے بچیوں سمیں تمام یہ آوڈیو خطاب سندھے والوں کو السلام علیکم اس وقت لندن وقت کے مطابق شام کے پہنے پانچ بجے رہے ہیں چوبیس جولائی 2018 اور منگل کا دن ہے محسوس خواتین و حضرات تیری کی ساتھیوں مجھے آپ تمام ماں بہنوں بیٹیوں بیٹوں پیارے پیارے ٹینیجرز ایسے ایسے ٹینیجرز ملینیلز جنہوں نے مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں اپنی آنکھوں سے اور بہت سے تو ایسے ٹینیجرز ہیں جن کے والے ذہن نے بھی مجھے نہیں دیکھا لیکن میں آپ تمام بچوں کی ٹینیجرز کی نوجوانوں کی ماں کی بینوں کی بزرگوں کی رات دن کی محنت کے ایک ایک لبے سے واقف ہوں اور میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو زبردست زبردست قوم پرست ہونے مہاجر قوم پرست ہونے مہاجر قوم سے وفا پرست ہونے پر راب دن کام کرنے پر انتائی مشکل حالات میں کام کرنے پر زبردست زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں مجھے معلوم ہے میرے خطابات پھر تواتل کے ساتھ پھر میرا خط جو ایک بہت دشوار گزار محلہ تھا اور ہے ابھی کیسے اس کا پرنٹ آؤٹ لیا جائے کیسے اس کی فوڈو اسٹریٹس کرائے جائے کتنی مشکل میں ساتھیوں نے اس دکان پہ اس دکان پہ یہاں وہاں اور لوگ یہ دیکھ کر کے الطاف بھائی کا کھلا خط ہے الطاف حسین کا تو وہ ڈر جاتے ہیں ان تمام مشکلات کے باوجود نوجوانوں نے ساتھیوں نے ماں نے بہنوں نے اپنے اپنے پرنٹر سے فوٹو اسٹریٹ مشین سے جس طرح فوٹو کاپیاں بنائیں جس طرح پرنٹ آؤٹس نکالے اور اسے جس طرح تقسیم بھی کیا تو میں آپ میں سے تمام بزرگوں ماں بہنوں بیٹیوں بیٹوں سب کو دل کی گہرائیوں سے محسوم بچے بچیوں کو زبردست زبردست خراج تحصید پیش کرتا ہوں اللہ آپ کو ہر مشکل اور پریشانی سے دور رکھے ہر فرد کو زمینی آسمانی ولیات سے دور رکھے اللہ تعالی مہاجر قوم کی مدد فرمائے اللہ تعالی رات دن جو آپ محنت کر رہے ہیں جرد و جہد کر رہے ہیں کر رہی ہیں اللہ تعالی اس کے صدقے اسے قبول فرمائے اور اس کے صدقے مہاجر قوم کو ظلم و جر سے نجات دلا دے نجات دلا دے نجات دلا دے آمین سمح آمین محضرت خواتین و حضرات تحریکی ساتھیوں اس وقت پانچ چار نو ابھی کچھ دکانیں کھلی ہوں گی کھانے پینے ہی ابھی میرا پیغام جیسے ہی سنیں جب تک جہاں جہاں کھانے پینے یہ دکانیں کھلی ہیں کچھ چیزیں خرید کر کل کے لیے رکھ لیجئے اور ماہ بہنیں ایک دو گھر میں کسی بہن کی ڈیوٹی لگا دے کسی بیٹی کی ڈیوٹی لگا دے کہ تم یہ پکا لو کل کے لیے یہ پکا لو ابھی سے تیاری گلنے کل جو بھی حضب توفیق ہو وہ کھانا پکایں اچھا اچھا اور گھر میں بیٹھ کر فیملی کے ساتھ اپنا بہت گزاریں دعائیں کریں کہ اللہ تعالی بھائی کھوٹ کامیاب کریں آمین سممہ آمین اور کل لیاقت آباد میں اور بہادر آباد میں نہ پتہ نہیں کہاں کہاں جو ملینئرز کے ویڈیو کلپس آئے ہیں میرے نوجوان بچوں نے ٹین نیجرز تو میرے اندر توانائی پیدا کر دی ایسے زوردار اور حمد و جورت کے ساتھ مارے لگائے اور غداروں کو بتا دیا غدارہ نے معاجر قوم کو بتا دیا کہ غداروں تمہارا عبرت ناکھ انجام ہونے والا ہے اس دنیا میں بھی اور اللہ کیا تو ہونا ہی ہونا ہے لہذا میں ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ کھانے پینے کا ابھی سے انتظام کر لیں کیونکہ کل جو ہے وہ گھر میں ہی رہنا ہے کوئی چیز خریدنے خریدنے کے لئے بھی باہر جانا نہ پڑے جو خریداری کرنی ہے آج ہی کر لیں تمام پورے اوورسیس یونٹوں میں راب تھن صبح شام کیونکہ ہر جگہ کا وقت لگ ہے ٹائمنگ لگ ہے کہیں آٹھ گھنٹے کا کہیں پانچ گھنٹے کا سات گھنٹے کا کہیں بارہ بارہ گھنٹے کا کہیں بیس بیس گھنٹے کا فرق ہے تو میرے لئے تو چوبیس گھنٹوں میں کوئی وقت باقی بچتا ہی نہیں تقاریر کر کر کے ساتھیوں سے بات کر کر کے میری تو آواز بلک بیٹ چکی ہے اس طرح میں ماضی کے الیکشنز میں صبح شام صبح شام تقریریں کیا اسی طرح آج مہاجر قوم کے حقوق کے حصول کے لئے ان کے اتحاد کے لئے میں آج بھی اسی طرح لگا ہوا ہوں بچ فرق اتنا ہے کہ وہاں حمایت کا اعلان کرتے تھے یہاں بائیکارٹ کا اعلان کیا ہے اور آج بھی آپ کو کوئی بتائے کہ پتنگ بھائی کا نشان تھا اب نہیں ہے وہ تھا ہو گیا اب تو بھائی کا نشان تلوار حضور کی تلوار ضرب آس کل بتایا تھا میں نے خطاب میں بھی تو اس نشان سے جن فوجیوں کے ہاتھوں میں ان حدداروں نے دور تھمائی بھی یہ پتنگ کی اس دور کو کاٹنا ہے اس تلوار سے اور اگر ظلم سے تنب نہیں کیا تو اس تلوار سے زمین کا نقشہ بھی کھٹ کے ہم اپنا صوبہ اور اگر پھر بھی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی تو آخری زمین کے حصول تک ہماری جد و جہد جاری رہے گی جاری رہے گی جاری رہے گی بائی کارٹ بائی کارٹ بائی کارٹ جو بات میں چالیس سال پہلے کہتا تھا تمام برائیوں کی خرابیوں کی لسانی فسادات کی جڑھ تمام دہشت گردی کی جڑھ آئی ایس آئی اور پاکستان آرمی ہیں آئی ایس آئی ہے لوگ یقین نہیں کرتے تھے خاص طور پر پنجاب آج پنجاب کے اندر بھی صوبہ سرد میں بلوچستان میں حتیٰ کہ صوبہ پنجاب تک میں آئی ایس آئی مرداباد آئی ایس آئی مرداباد آئی ایس آئی مرداباد کے نعرے لگ گئے بس فرق نہ ہے اگر یہ نعرے کسی فوجی جیپ کے سامنے کراچی حیدرباد سکر نواب شاہ میر برخاص سانگر شہدادپور کسی بھی مہادر علاقے میں چندو جام چندو لیا یہاں ان علاقوں میں لگتے کوٹ رہے وغیرہ میں تو گولیاں چل جاتی ہیں لاشیوں کے امبال لگ جاتے ہیں وہاں فوجی یوں کی جیپ کو گھیر کر وہاں نعرے لگائے انہیں گالیاں نہیں ان کے موں پہ لیکن بارحال پنجابی بڑے خوشنصیب ہیں کہ مردہ بات کہنے کے بعد بھی ان کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا انشاءاللہ اس طرح وہ فرزند زمین ہے اسی طرح اللہ ہمیں بھی زمین عطا فرمائے گا اور ہم بھی فرزند زمین ہوں گے بہت بہت شکریہ بڑی انایت اپنی توانائیوں کو جاری رکھے چائے کی پوری کیتلی پوری دیگ چڑھا لیجئے تاکہ رات بار چائے چلتی رہے اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو آپ کو سید مند رکھے آپ کے اندر توانائی قیدہ کریں بہت بہت شکریہ سب کو سلام دعائیں پیار آپ یہ مت سمجھیں کہ مجھے معلوم نہیں مجھے ایک ایک ساتھی کا ایک ایک یونٹ کا ایک باجی کا ایک بھائی کا ایک بزرگ کا ایک بچے کا کس طرح بچے تینیجر ملینئل کام کر رہے ہیں الطاب بھائی کی آواز پر شاباز 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 اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو مہاجر قوم کا حامی و ناصر ہو اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ